اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ ہم میکرو ساو والل میں کتنے طریقوں سے اپنی ڈاکومنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں کتنے طریقوں سے کلوز کر سکتے ہیں اور کتنے طریقوں سے ہم اپنی ڈاکومنٹ کو ریڈ کر سکتے ہیں میکرو ساو والل میں ڈاکومنٹ اوپن کرنے کے چار طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس ڈاکومنٹ کو اوپن کرنا چاہتے ہیں اس ڈاکومنٹ پر ڈبل کلک کریں تو وہ ڈاکومنٹ مایکرو ساوال میں اوپن ہو جائے گی مایکرو ساوال میں ڈاکومنٹ اوپن کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بور سے کنٹرول پلاس او پریس کریں تو آپ کے پاس اوپن کی ونڈو ڈسپلی ہوتی ہے یہاں جو اوپن ہے اس اوپن کے نیچے جتنی موجود لوکیشن ہے ہم ان لوکیشن میں سے جس جگہ ہماری ڈاکومنٹ سیو ہے ہم وہاں سے جا کر اپنی ڈاکومنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم سامنے ڈاکومنٹ کے نیچے جو کچھ ڈاکومنٹس ہیں اگر ہم آئی ڈاکومنٹ ان ریسن ڈاکومنٹ میں ہے تو ہم سمپلی اس پر کلک کریں گے تو ہماری ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گی مایکرو ساوال میں ڈاکومنٹ اوپن کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آفیس 2007 میں آفیس بٹن پر کلک کریں اور 2010, 13, 16 اور 19 میں فائل مینیو پر کلک کریں اور یہاں سے اوپن پر کلک کریں تو آپ کے پاس دوبارہ اوپن کی ونڈو ڈسپلی ہوتی ہے یہاں سے اوپن کی نیچے آپ جس لوکیشن پر آپ کی ڈاکومنٹ سیو ہے اس لوکیشن پر جا کر اپنی ڈاکومنٹ کو اوپن کر لیں اگر ریسن ڈاکومنٹ میں موجود ہے تو وہاں سے اوپن کر لیں ورنہ ان لوکیشن میں سے جس جگہ آپ نے اپنی ڈاکومنٹ سیو کی ہوئی ہے وہاں سے اپنی ڈاکومنٹ اوپن کر لیں ہے کہ کب کریٹ گئی گئی اور کس ٹائم کریٹ گئی گئی یا اگر موڈیفائیڈ کی گئی تو وہ ٹائم لکھا ہوئے ہے مائکو سال والد میں ڈاکومنٹ اوپن کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسٹمائز کوئی ایکسیس ٹول بار کے ڈراب ڈاؤن ایرو پر کلک کریں یہاں سے اوپن کو سلیک کریں تو اوپن کا آئیکان کوئی ایکسیس ٹول بار پر ایڈ ہو جائے گا پھر ہم نے جب بھی ڈاکومنٹ اوپن کرنی ہو تو ہم اوپن کے آئیکان پر سمپلی کلک کریں گے تو اوپن کا ڈائل آگ باگ پھلے گا یا اوپن کی وینڈو ڈسپلی ہوگی اور وہاں سے ہم اپنی مطلوبہ لوکیشن سے اپنی ڈاکومنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں میں اوپن کے آئیکان پر کلک کر کے چیک کر لیتا ہوں اوپن پر کلک کریں تو یہی اوپن کی وینڈو ہمارے سامنے ڈسپلی ہو چکی ہے یہاں سے ہم اپنی مطلوبہ لوکیشن پر جا کر اپنی ڈاکومنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں یہ سارے طریقے تھے کہ ہم اپنی ڈاکومنٹ کو مائکو ساوال میں کس طرح اوپن کر سکتے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم اپنی ڈاکومنٹ کو ریڈ کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ بتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ڈاکومنٹ کو مائکرساب وارڈ میں ویو کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں مائکرساب وارڈ میں جو ڈاکومنٹ کا ڈیفالٹ ویو ہوتا ہے وہ پرنٹ لی آؤڈ موڈ ہوتا ہے لیکن ہم اپنی ڈاکومنٹ کو ریڈ موڈ ویب لی آؤڈ موڈ ڈرافٹ موڈ آوپ لائن موڈ ان سارے موڈ میں ہم اپنی ڈاکومنٹ کو ویو کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈاکومنٹ میں اڈیٹنگ کرنی ہے ڈاکومنٹ کو چیک کرنے ہے ساتھ ساتھ اڈیٹنگ کرنی ہے تو اس کے لئے پرنٹ لی آؤڈ جو کہ ڈیفالٹ ویو ہے بہترین ویو ہے اس میں ہم اپنی ڈاکومنٹ کی اڈیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ڈاکومنٹ کو ویو بھی کر لیتے ہیں اگر آپ نے اپنی ڈاکومنٹ سمپلی پرنی ہے اس میں اڈیٹنگ نہیں کرنی اس کے لئے ریڈ موڈ بہترین موڈ ہے اگر آپ اپنی ڈاکومنٹ کو ویب پیج کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم ویب لی آؤٹ موڈ میں دیکھتے ہیں ڈاکومنٹ کو ریڈ موڈ میں ویو کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے سٹیٹوس بار پر موجود ریڈ موڈ پر کلک کریں تو ہماری ڈاکومنٹ ایک بک کی طرح اپن ہو جائے گی اب ہم اپنی ڈاکومنٹ کو بہتر طریقے سے ریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈاکومنٹ میں اگلی نیکس پیج پر جانا ہے تو اس کے لئے رائٹ ایرو پر کلک کریں اسی طرح اگر آپ نے پچھلے کسی صفحے پر جانا ہے پیج پر جانا ہے تو اس کے لئے لیٹ ایرو پر کلک کریں ریڈ موڈ میں جانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریبن میں سے ویو ٹیپ پر کلک کریں اور ویوز گروہ میں جا کر ریڈ موڈ پر کلک کریں تو آپ کی ڈاکومنٹ ریڈ موڈ میں اپن ہو جائے گی اگر آپ اپنی ڈاکومنٹ کو ویب پیج کی طرح دیرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی دو طریقے ہیں ویب لی آؤٹ میں دیکھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ status bar پر موجود ویب لی آؤٹ پر کلک کریں تو آپ کی ڈاکومنٹ ویب پیج کی طرح ڈسپلی ہو جائے گی ویب لی آؤٹ موڈ میں جانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریبن میں سے ویو ٹیپ پر کلک کریں اور ویوز گروہ میں جا کر ویب لی آؤٹ پر کلک کریں تو آپ کی ڈاکومنٹ ویب پیج کی طرح ڈسپلی ہو جائے گی مایکروس آف آل میں ہم اپنی ڈاکومنٹ کو تین طریقوں سے کلوز کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی ڈاکومنٹ کلوز کر دیئے تو سمپلی کلوز کے آئیکان پر کلک کریں تو آپ کی ڈاکومنٹ کلوز ہو جائے گی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کی بورد سے کنٹرول ویو پریس کریں تو آپ کی ڈاکومنٹ کلوز ہو جائے گی مایکروس آل میں ڈاکومنٹ کو کلوز کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے آپ سے 2007 میں آفس بٹن پر کلک کریں اور 2010, 13, 16 اور 2019 میں فائل منیو پر کلک کریں یہاں سے آپ کلوز پر کلک کریں تو آپ کی ڈاکومنٹ کلوز ہو جائے گی اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ ہم مائکو ساوال میں اپنی ڈاکومنٹ کو کتنے طریقوں سے اوپن کر سکتے ہیں پھر آپ نے سیکھا کہ ہم مائکو ساوال میں اپنی ڈاکومنٹ کو کون کون سے موڈ میں ویو کر سکتے ہیں اور کون سے موڈ میں ریڈ کر سکتے ہیں پھر آپ نے سیکھا کہ مائکو ساوال میں ڈاکومنٹ کا ڈفال ویو کون سا ہوتا ہے اور ڈاکومنٹ ریڈ کرنے کا بہترین ویو کون سا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے سیکھا کہ مائیکل ساوال میں ہم اپنی ڈاکومنٹ کو کتنے طریقوں سے کلوز کر سکتے ہیں امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل آر ٹی اکیڈمی کو سبسکرائب کریں